ان اللذین کفر و یسدون عن سبیل اللہ ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام ہے اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں یہ جوارے اس کے جوارے بیت اللہ میں رہتے تھے یہاں سے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے تو جن کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے برابر ہیں یہاں پر چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہو اور چاہے باہر سے آئے یہ استلاحات ہیں آفاقی اور مقیم وہاں بیت اللہ میں حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کوئی شخص باہر کا آکر پہلی سب میں بیٹھ جائے کوئی سے دبردستی نہیں اٹھا سکے گا یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطیں وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنے شیطیں نیزرک کرا لی ہوتی ہیں یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں لیکن یہ عام طور پر یہی ہے آپ جس جہاں جہاں جا کر بیٹھ جائیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کرنے والا ہوں مقی ہوں میں یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو برابر ہے وہاں کے رہنے والے پقیم بھی اور وہ لوگ بھی جو باہر سے آتے ہیں آفاقی ہیں وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِعِلْحَادٍ بِظُلْمٍ اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الہاد کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو اور اس میں قدی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نف کی بنا پر نزق و من عذاب ان علیم اس سے ہم مدہ چکھائیں گے درناک عذاب کا